موسیقی ویلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوشان دیت جب بھی کبھی اس پروگرام میں کسی ذہنی مسئلے کے حوالے سے یا ذہنی بیماری کے حوالے سے ہم نے ایک افتگوش شروع کی ہے بے تہاشا اتنی کالز موجود ہوتی ہیں اور ہر آدمی کا اپنا ایک مسئلہ ہے کیونکہ جب کوئی انسان ذہنی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے وہ دنیا سے لا تعلق ہوتا جاتا ہے قطعہ تعلقی ہو اور اس کی اپنی زندگی بڑی خراب ہوتی جا رہی ہوتی چاہے وہ انزائیٹی ہو چاہے وہ ڈپریشن ہو چاہے وہ سائیک آسز ہو چاہے وہ بائپولر ہو چاہے وہ سکزروفرینیا ہو ٹاپلک ہمارا سکزروفرینیا ہے لیکن ابھی تک ہم ٹاپلک اس لیے نہیں جا پا رہے کیونکہ ابھی آپ کی امکالز لیتے رہے ہیں اور کالز نہ لیں تو پھر سارے باتیں کسی برگرام میں جان ہی نہیں ہے آپ کے بغیر یہ سوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حساق سرندی صاحب ڈاکٹر صاحب فوزیہ صاحب کا مسئلہ جو ہے آپ نے سننا کیا کہیں گے شہران صاحب میں نے آپ کو کہا بہت سارے کیسز میں ان کے ساتھ ہوتی ہے یہ وہی چیز ہے ان کو بھی میں وہی ایڈوائز دوں گا جو میں پچھلے دو کالر کو دے چکا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری بہن نے اگر ہمیں سن لیا ہو یا نہیں تو وہ صبح ریپیٹ پروگرام میں آٹھ بجے دیکھ لیں میرا خاصل سے چکتا ہے آٹھ بجے اور دوپہر ایک بجے دوپہر ایک بجے دیکھ لیں گی تو ان کو ان کے مسئلے کا جواب مل جائے گا یہ مجھے خاصی ڈپریس نظر آئیں ریزنس بھی ہیں ان کو تو اسٹیٹ میری گزارش یہی ہوگی یہ کسی ماہرے نفسیات سے مل لیں she will get better ان کے حضبنٹ کی جو دوسری شادی ہے کیا وہ ایک کاؤس تو نہیں ہے ان کا دیکھیں وہ ایک لائف میں ڈیفیکلٹی تا ہے ڈیفیکلٹی تو ہے ان کی لائف ایونٹس اور ڈیفیکلٹیز ہی آپ کو بیمار کر دیتے ہیں لائف ایونٹ ہے ان کا جو ڈیفیکلٹی کریئیٹ کیا یہ خود جائیں اپنے حضبنٹ کو بھی ساتھ لے کے جائیں میرا خالے پہلے خود مل لیں اپنے مسائل ڈاکٹر صاحب سے شیئر کریں اور find out ابھی جو اولاد کا مسئلہ ہے ڈیرھ سال اگر ان کی شادی کو میں صحیح سمجھاؤں مجھے آواز تھوڑی کم آ رہی تھی اگر ڈیرھ سال ہی ہوا ہے تو ابھی کوئی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے تو ما شاء اللہ اللہ کرے گا ان کے گھر بھی کوئی نہ کوئی پول آ جائے گا تو انشاء اللہ تعالی کچھ ان کی طبیعت میں افاقہ ہو سکتا ہے اس لئے ایک تو وہ الون ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے میاں سے ریلیششم کیسے ہیں وہاں ان کے اچھے ہیں پہتر ہیں لیکن ہزبینڈ کی یہ ان کی دوسری وائف ہیں پہلے بھی موجود ہیں تو لوگ یہاں تو یہ بہنگائی اتنی ہے ایک افورٹ نہیں کرواتے ہیں لوگ دو دو کیسے کر لیتے ہیں ڈاپسر؟ سر اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے تو وہ ہی دے سکتے ہیں بڑے ہمت والے آدمی ہیں بھائی ہمت کی بات تو ہے ایک ساتھ دو رکھنا واقع ہمت کی بات ہے چلو ایک سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے دیورس ہو جاتی ہے یا انتخال ہو جاتا پھر آپ دوسری کر لیں وہ ایک الگ ایشو ہے مطلب دو جگہوں پہ سننا لوگ ایک جگہ پہ نہیں سن پاتے اینیویس آپ لگتا ہے کہ تیار ہو گئے کہ خواتین کے ساتھ آپ کے تعلقات کرام ہو جائیں نہیں اللہ نہ کرے میں تو مردوں کے لئے کہہ رہا ہوں بھائی ایک ہو اسی کو سمال لو بھائی کیا ضرورت ہے دو دو تین دن پہ جانے دن کی دو ہوں گی وہ دوسری تو ناراض ہوگی نا ہم سے ہاں نہیں چلیں خیر لیکن لیکن سب سے اڑی بات ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب لوگوں اب خوخ پورے کر سکتے ہوں تو اب پھر آپ ایک دو تین چار بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ پھر اس میں تھوڑا سا یہ ہے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جو میں تو بڑے میں صحیح بھی نہیں ہو سکتا ہوں مگر میں نے جو سمجھا ہے اس کو وہ یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت لاغو ہوتا ہے جب آپ کسی عورت کو سہارا دیں تو دوسری شادی کر لیں مطلب کوئی بیوہ ہے کوئی مسکین ہے کوئی غریب ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے تو آپ دوسری شادی کر لیں اس سے ایسا کچھ میں نے سنا تھا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ یوں اجادت ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کو شادی کرنی پڑ جا رہی ہے تو آپ کر لیں تو اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ یہ اس بات کا خیار لکھیں کہ جب آپ وہ شادی کر لیں تو جو آپ کی پہلی بیوی ہے اور جو دوسری بیوی ہے اور جو بچے ہیں ان کے حقوق آپ مصابی ہوں مصابی ہوں مصابی ایک بال کے برابر بھی آپ فرق کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں راکس صاحب یہ بتائیے یہ جتنے پرابلمز ابھی تک آئے ہیں کیا یہ اسکیزروفرینیاں کی طرف تو انسان کو نہیں لے جا سکتے اور اسکیزروفرینیاں اگر لے جا سکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے دیکھئے یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا اسکیزروفرینیاں میں انوائرمنٹل چیزیں اثر کرتی ہیں یعنی یہ سب انوائرمنٹل ہی چیزیں ہیں یعنی ہمارے ماحول کی چیزیں ہیں جو اثر کرتی ہیں برا لیکن اسکیزروفرینیاں میں نائنٹی فائیب پرسن سے بھی زیادہ موروسیت ضرور ہوتی ہے اور اسکیزروفرینیاں جس کو ہونا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جوان ہو کے اسے کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ اسکیزروفرینیاں ایسا نہیں ہوتا اب تو یہ کہتے ہیں اسکیزروفرینیاں اس دن ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جب ایک ایمبریو بنتا ہے ماں کے پیٹ میں وہیں ڈیسیشن ہو جاتا ہے کہ اسکیزروفرینیاں ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کی ریسرچ یہ ڈیفائن کر رہی ہے تو اسکیزروفرینیاں موروسیت میں ہوتا ہے ڈی این اے میں ہوتا ہے یہ وہیں فیصلہ ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے فیصلہ ہو بھی گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اسکیزروفرینیاں ہونا چاہیے اب آگے دیکھا جاتا ہے اس کو ماحول کیا مل رہا ہے بچپن میں اگر خدا نہ خواستہ اس کو ایڈورس ماحول مل جائے ایڈورس ماحول یہ ہو کہ میاں بیوی کی طلاق ہو جائے جھگڑے ہو جائیں کوئی ایک کا انتقال ہو جائے کوئی فائننشل کرائیسز ہو جائیں کوئی بہت لمبی فیملی ہے توجہ کا فقدان ہو جائے کوئی بہت چوٹی فیملی ہے ہر وقت ماں باپ جو ہے وہ بچے کو فوکس کیے بیٹھیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ولنربیلیٹی فیکٹرز کہتے ہیں یعنی یہ وہ فیکٹر ہیں جن سے بچہ جلدی نفسیات اس کی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ جلدی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے ان بچوں کے مقاولے میں جنہیں ایسا محول دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو اب اسکیزروفرینیا جو ہے وہ جب ہوگا تو اس کو چاہے جو بھی انوائرمنٹل فیکٹر لڑ جائے دیسیشن وہی چل رہا ہے کہ اس کو ہونا ہے اب جس کو ہونا ہے اگر اس کو انوائرمنٹل فیکٹر لڑ گیا تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا ورنہ وہ ڈھکا رہے گا وہ زندگی بھی گزار سکتا ہے تھوڑا بہت گربڑ کرے گا لیکن شوشلی ایکسپٹبل ہوگا زندگی اپنی گزار گیا ہے اب اسکیزروفرینیا کے جو کارڈینل فیچرز ہوتے ہیں جس پہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو اسکیزروفرینیا کنفرم ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو جائے نا اسکیزروفرینیا ہو گیا نمبر ون اس کو کانوں میں آوازیں آئیں گی کانوں میں آواز دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی ہوگی جو آپس میں بات کریں کریکٹرسٹک فیچر ہوگی شہزاد کو جیسے ہم بات کر رہے ہیں خدا نخواستہ آپ یہ سمجھ لیں کسی کو اسکیزروفرینیا ہے تو اب ہم بات کر رہے ہیں یہ جو آدمی ہے یہ اب اٹھے گا یہ جائے گا دیکھو یہ جا رہا ہے دیکھو یہ بیٹھ رہا ہے اس کی ہر ایکشن پر رننگ کومنٹری کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی یا اس کو ڈائریکٹ آرڈر کر رہی ہوں گی تم اٹھو تم نے اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تاکہ یہ بھی آرڈر آتے ہیں اس کو مار دو تو وہ جا کے مار دیتا ہے ان وائس کے جواب میں یا پھر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے ڈاکسا میرے جسم سے آوازیں آ رہی ہیں میرے جسم کے اندر جو میرے آزہ ہیں وہ بولتے ہیں اور میں سنتا ہوں یا وہ کہے گا میں سوچتا ہوں اور اس کے بعد میرے کانوں میں آواز آتی یہ کریکٹرسٹک آؤڈیٹری ہالوسی نیشن ہے جو وہ مزید کرتے ہیں مجھے بھی آوازیں آ رہی ہیں لیکن وہ جو آوازیں آ رہی ہیں ناظرین وہ ایسی آوازیں نہیں ہیں کہ وہ بھی غیر مرے یہ آواز ہو یہ آئی ایف بھی لگاوا ہے ٹاک پیک سے مجھے آواز یہ آ رہی ہے کہ کہہ جا رہا ہے کہ کالز کی بہت لائن ہے لیکن پرگرام کا وقت ختم ہوا ہے ابھی لیکن یہ پروگرام آج جو کہ دوسرا پروگرام تھا اس کا اب ہم انشاءاللہ اس کے تیسرے پروگرام تیسرے میں پورا نہیں ہوگا چوتے بھی جائیں گے چوتے پورا نہیں ہوگا ہنڈرڈ اپیسوڈ کر دیں گے لیکن جان نہیں چھوڑیں گے اور ڈاکٹر صاحب آج آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت ساری دعائیں اور جس آپ نے محبت سے اور جس خلوص سے لوگوں کو مشورہ دی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا بھی دے اور یہ کہ امیدی کرتا ہوں کہ لوگ اس کو فالو بھی کریں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور ایک بات تمام لوگوں سے کہوں گا جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا جگہ ہی آزمائش کی ہے اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ لے کے کسی کو کچھ دیکھے اور کسی کو کچھ نہیں دیکھے تینوں صورت میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے خوشیاں آپ نے خود ڈھوننی ہے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کا غم تو حروت انسان کو رہتا ہے لیکن جو چیز ہے کہ ہم اس سے خوش ہوتے ہیں آپ کے پاس اگر یہ ہاتھ ہیں تو اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہاتھ نہیں ہوتے آپ کے پاس دیکھتی ہوئے آنکھیں ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ آنکھیں ہیں لیکن اس میں بینائی نہیں ہوتی ہیں ہم جب پرگرام کرتے ہیں دیفنس پر کتنے ایسے بچے ہیں دنیا میں بیدا ہوتے ہیں تو وہ کان رکھنے کے باوجود سننے ہی پاتے جو جو چیزیں ہیں آپ اس کو انجوائے کریں اولاد نہیں جن لوگوں کے پاس وہ رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اگر آکے گھر میں اولاد ہیں تو اگر میان آپ کو اٹینشن نہیں دے رہے کوئی بات نہیں اولاد سے محبت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی ایک دن آکے میان بھی آپ کو اٹینشن دے دیں گے کوشش یہ کیجئے خوشیاں خود ڈھونڈیں اور میڈیکل پوائنٹ ایو سے جو ایکسیسائز ہے وہ بہت اچھی ایک ریمیٹی ہے بہت اچھی تیراپی ہے اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیے اور مزید اگر کوئی سیور پرابلم ہے تو پلیز کسی سیکیٹریز کے پاس یا کسی فیملی فیزیشن کے پاس جا کے اپنا مسائل ضرور ڈسکس کریں اور اس کے لئے بڑی اچھی دوائیں موجود ہیں اینیویز اس پرگرام تعلیٰ کوئی فیڈبیک یا سیزیشن آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں کلینک آن لائن ایٹل-ٹیوی دار ٹیوی یا فیس بک پر جائیے کلینک آن لائن کے پیچ پر اپنے سوالہ سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں کل ہم بات کریں گے نیروپیتی میں خصوصاً گولنگ والد سنڈروم جو ہے جی بی ای ایس اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی